پہلا تواریخ دوسرا باب رابن، شماؤن، لاوی، یہودہ، اشکار اور زبلون، دان، یوسف اور بنیامین، نفتالی، جد اور آشر، ایر اور اونان اور سیلا یہ یہودہ کے بیٹے ہیں یہ تینوں اس سے ایک کینانی عورت بیت سو کے بطن سے پیدا ہوئے اور یہودہ کا پہلوٹھا ایر خداون کی نظر میں شریر تھا اس لیے اس نے اس کو مار ڈالا اور اس کی بہو تمر کے اس سے فارس اور زراخ پیدا ہوئے یہودہ کے کل پانچ بیٹے تھے اور فارس کے بیٹے حسرون اور حمول تھے اور زارہ کے بیٹے زمری اور آیتان حیمان اور کلکول اور درہ یعنی کل پانچ بیٹے تھے اور اسرائیل کا دکھ دینے والا اکیر جس نے مخصوص کی ہوئی چیزیں خیانت کی کرمی کا بیٹا تھا اور ایتان کا بیٹا عزریا تھا اور حسرون کے بیٹے جو اس سے پیدا ہوئے یہ ہیں یرہ مائل اور رام اور کلوبی اور رام سے امینداب پیدا ہوا اور امینداب سے نحسون پیدا ہوا جو بنی یہودہ کا سردار تھا اور نحسون سے سلمہ پیدا ہوا اور سلمہ سے بوزر پیدا ہوا اور بوزر سے عبید پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا یسی سے اس کا پہلوٹھا علیہ پیدا ہوا اور عبید نداب دوسرا اور سمہ تیسرا نتنیل چوتھا ردی پانچوان آزیم چھٹا داؤد ساتوان اور ان کی بہنیں زرویہ اور عبیجیل تھیں اور عبیشے اور یعاب اور اساحل یہ تینوں زرویہ کے بیٹے ہیں اور عبیجیل سے اماسہ پیدا ہوا اور اماسہ کا باپ اسماعیلی یتر تھا اور حسرون کے بیٹے کالب سے اس کی بیوی عزوبہ اور یروت کے اولاد ہوئی عزوبہ کے بیٹے یہ ہیں یشر اور سباب اور اردون اور عزوبہ مر گئی اور کالب نے افراد کو بیع لیا جس کے بطن سے ہور پیدا ہوا اور ہور سے اوری پیدا ہوا اور اوری سے باسیسل پیدا ہوا اس کے بعد حسرون جلاد کے باپ مکیر کی بیٹی کے پاس گیا جس سے اس نے ساٹھ برس کی عمر میں بیع کیا تھا اور اس کے بطن سے شوجوب پیدا ہوا اور شوجوب سے یائر پیدا ہوا جو ملک جلاد میں تئیس شہروں کا مالک تھا اور جسور اور ارام نے یائر کے شہروں کو اور کنات کو ممہ اس کے قسموں کے یعنی ساٹھ شہروں کو ان سے لے لیا یہ سب جلاد کے باپ مکیر کے بیٹے تھے اور حسرون کے کالب افرادہ میں مر جانے کے بعد حسرون کی بیوی ابیہ کے اس سے آشور پیدا ہوا جو تکو کا بیٹا تھا اور حسرون کے پہلوٹھے یرحمائل کے بیٹے یہ ہیں رام جو اس کا پہلوٹھا تھا اور بونہ اور اورون اور اوزائم اور اخیہ اور یرحمائل کی ایک اور بیوی تھی جس کا نام اتارہ تھا وہ اونام کی ماں تھی اور یرحمائل کے پہلوٹھے رام کے بیٹے ماز اور یمین اور اکیر تھے اور اونام کے بیٹے سمی اور یدہ اور سمی کے بیٹے ندب اور امسور تھے اور اب سور کی بیوی کا نام ابیخل تھا اس کے بطن سے اخبان اور مولد پیدا ہوئے اور ندب کے بیٹے سلد قائم تھے لیکن سلد بے اولاد مر گیا اور افائم کا بیٹا یسی اور یسی کا بیٹا سسیان اور سسیان کا بیٹا اخلی تھا اور سمی کے بھائی یدو کے بیٹے یتر اور یونتن تھے اور یتن بے اولاد مر گیا اور یونتن کے بیٹے فلت اور زازہ یہ یرحمائل کے بیٹے تھے اور سسیان کے بیٹے نہیں صرف بیٹیاں تھیں اور سسیان ایک مصری نوکر یرخ نامی تھا سسیان نے اپنی بیٹی کو اپنے نوکر یرخ سے بیع دیا اور اس کے اس سے اتی پیدا ہوا اور اتی سے ناتن پیدا ہوا اور ناتن سے زاباد پیدا ہوا اور زاباد سے افلال پیدا ہوا اور افلال سے عبید پیدا ہوا اور عبید سے یاہو پیدا ہوا اور یاہو سے ازریہ پیدا ہوا اور ازریہ سے خلص پیدا ہوا اور خلص سے علاسہ پیدا ہوا اور علاسہ سے سسمی پیدا ہوا اور سسمی سے سلوم پیدا ہوا اور سلوم سے یکمایہ پیدا ہوا اور یکمایہ سے السما پیدا ہوا یرہمائل کے بھائی کالب کے بیٹے یہ ہیں میسا اس کا پہلو تھا جو زیف کا بات ہے اور ہبرون کے باپ مرسیہ کا بیٹا اور بنی ہبرون کر اور تفو اور ریکیم اور سما تھے اور سما سے یرکام کا بیٹا رخم پیدا ہوا اور رخم سے سمی پیدا ہوا اور سمی کا بیٹا ماؤن تھا اور ماؤن بیت سور کا باپ تھا اور کالب کی حرم ایفہ سے حاران اور موسا اور جازت پیدا ہوئے اور حاران سے جازت پیدا ہوا اور بنی یدی رجم اور یوتام اور جسام اور فلت اور ایفہ اور شاف تھے اور کالب کی حرم ماکہ سے شیبر اور ترہنہ پیدا ہوئے اسی کے بطن سے مدمنہ کا بیٹا شاف اور مکینہ کا باپ سوا اور جبا کا باپ بھی پیدا ہوئے اور کالب کی بیٹی اکسا ہے کالب کے بیٹے یہ تھے افراتہ کے پہلو تھے ہور کا بیٹا کریت یورم کا باپ سوبل بیتلہم کا باپ سلمہ اور بیتل جادر کا باپ خارف اور کریت یورم کے باپ سوبل کے بیٹے ہی بیٹے تھے ہرائی اور منخوت کے آدھے لوگ اور کریت یورمیم کے گھرانے یہ تھے ایتری اور فوتی اور سماتی اور مصرائی انہی سے سراتی اور استوالی نکلے ہیں بنی سلمہ یہ تھے بیتلہم اور نطفاتی اور اطرات بیت یعاب اور منخوتیوں کے آدھے لوگ اور سرائی اور یابیس کے رہنے والے منشیوں کے گھرانے تیراتی اور سماتی اور سکاتی یہ وہ کائنی ہیں جو رکاب کے گھرانے کے باپ ہمات کی نسل سے تھے موسیقی